قربانی کیا ہے؟ مقصود جانور کو مقصود دن میں بانیتِ تقرب زباہ کرنا قربانی ہے قربانی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو کی اس امت کے لیے باقی رہ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا فرمایا فَسَلِّنِ لِلِرُبِّكَوَنْهَر اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو دبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرج کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں رہا اور جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے جانور کا خون زمین پر باد میں گرتا ہے رب کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے اللہ نراز کی کے بھی لی لیول ستے ہیں ایک تو یہ کہ آپ مجھے اپنے گھر نہ بلایا کرو اور جب بندہ زیادہ نراز ہو جائے تو وہ یوں کہتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے گھر میں داخل نہ ہونا یعنی وہ اس سے بہت زیادہ نراز ہیں میرے آقای دو جہاں سرورے کون ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں وہ سعج ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیب کہہ کے قریب نہ آئے صحابہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی حضور قربانی کیا ہے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے لوگوں نے عرض کی حضور اس میں ہماری لیے کیا سواب ہے فرمایا ہر بال کے مقابل لے کی ہے عرض کی ان کا کیا حقب ہے فرمایا ان کے ہر بال کے بدلے میں لے کی ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن قربانی کے جانور کا گوش پوست یہاں تک کہ اس کا بولو براز نیکیوں کے پلوے میں تولا جائے گا اور یہاں تک کہ اس کی ایک ایک مینگن کا وزن اہود بہر کے برابر بنا کر ڈالا جائے گا تو قربانی کرنا بہت بھی عجر و ثواب کا وعی سے اگر آپ نے اپنی واجب قربانی ادا کر لی اور نفلی بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اجازت دی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے پیش کی اور اگر امتی آقا کی طرف سے پیش کرتا ہے تو یہ بہت ہی عجر و ثواب کا وعی سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين